ہلو پیارے ناظرین آج بھی میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین جانکرے لے کر آئے ہیں کل جو ہمارا ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے یہ جو بحث چل رہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مومن یا مسلمان بننے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم پہلے بتائے تھے کہ مومن یا مسلمان بننے کے لیے ہمیں سات چیزوں کا ضرورت پڑتی ہے کتنی چیزیں سات چیزیں اور وہ سات جو پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا دوسرے پر ہے فرشتوں پر ایمان لانا تیسرے پر ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا چوتھے میں ہے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا پانچ میں ہے تقدیر پر ایمان لانا چھے پہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا اور سات نمبر پر ہے باعث پر ایمان لانا یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا تو یہ سات چیزیں ہیں مسلمان یا مومن بننے کے لیے اگر ان ساتوں میں سے اگر آپ کسی کبھی ایک انکار کیا تو پھر آپ مومن یا مسلمان نہیں رہیں گے تو ہم نے جو بات کر چکے ہیں وہ تین ٹوپک ہمارا ختم ہو چکا ہے یعنی یہ پہلا نمبر پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس پر بھی بات ہو چکی ہے نمبر دو پر کیا تھا کہ فرشتہ پر ایمان لانا اس پر بھی بات ہو چکی ہے اور تین نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اس پر بھی بات ہو چکی ہے اور آج جو بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے اور یہ کتاب ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کتاب کے بعد میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کتاب میں آخر یہ کتاب ہے کیا اس کتاب میں کتنی آیتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں اور اس قرآن کو پڑھ کر اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں کیا ملے گی کیا نہیں ملے گی کس کام میں لائے کس کام میں نہ لائے آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تو چلیے سب سے پہلے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے اور آپ دیکھ کر بھی سمجھ پائے تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں پانی چھ پاہلے ہوں چین anecdote چین دنگ شکتہ چین 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 موسیقی تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹوپیک یعنی قرآن شریف ہے نا قرآن مجید تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ اسے ہونا چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ٹھیک ہے اسے عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اب قرآن اب قرآن مجید کے بعد آسمان سے اور کوئی کتاب نہیں آئے گی یہ بھی عقدہ ہونا چاہیے اب قرآن قرآن شریف کے علاوہ یعنی قرآن قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ٹھیک ہے قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اب اپنی حالات میں موجود نہیں ہے ہے نا اب اپنی حالات میں موجود نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اب ایسا نہیں ہے ان میں انسانوں نے ان میں انسانوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے گھٹایا اور ملایا ہے ان میں سے مراد کیا ہے یعنی قرآن کے علاوہ جو کتابیں ہیں یعنی تورت ہے زبور ہے انجیل ہے یہ تین کتابیں ہیں تو وہ کتاب اب ایسا نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی یعنی اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے گھٹایا ہے اور ملایا ہے اس لئے وہ اپنی حالات میں موجود نہیں ہے صرف قرآن کے علاوہ اور آگے کہتے ہیں کہ ان میں یعنی قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں انسانوں نے انسانوں نے بہت کچھ اپنے طرف سے گھٹایا اور ملایا ہے مگر قرآن اب تک قرآن اب تک ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یعنی قرآن کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں سب کتابوں میں انسانوں نے اپنی طرف سے گھٹایا ہے ملایا ہے بڑھایا ہے اپنی طرف سے سب کر دیا ہے مگر قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنی حالات میں موجود نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی آسمان سے ٹھیک ہے تو ہمارا اقیدہ کیسا ہونا چاہیئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ٹھیک اور قرآن مجید کے علاوہ اور دوسری کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی یعنی قرآن کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی یہ بھی اقیدہ ہونا چاہیئے اس کے بعد صرف قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کتابوں میں انسانوں نے اپنی طرف سے گھٹایا ہے ملایا ہے بڑھایا ہے تو وہ اپنی حالات میں وہ کتاب نہیں ہے صرف قرآن کے علاوہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے وہ اب تک ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اب قرآن کی کچھ اور بھی معلومات ہے آپ کے ساتھ میں میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں آخر قرآن قرآن کو کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے قرآن کو کس چیز میں ہمیں یوز کرنی ہے کس چیز میں استعمال کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیں سب سے بھی ہم لینک لیتے پہلے آپ اس کو اپنے قابے میں نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے قرآن کے تعلق سے ٹھیک ہے کوئی بھی انسان آپ سے پوچھے کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو بتائیں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی نے یہ کلام اپنی آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے اور اب قرآن کے بعد آسمان سے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے اب قرآن کے علاوہ جو آسمانی کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں میں گھٹایا ہے ملایا ہے اس لئے وہ کتاب اپنی حالات میں نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے قرآن مجید اب تک ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اتارا تھا اب ہم آپ کو بتائیں کہ قرآن شریف ایسا کیوں ہے جیس حالات میں اللہ تعالی نے اتارا تھا ایسا ہی ہے آخر ایسا ماجرہ کیا ہے ہم آپ کو پورے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیے تو چلیے سب سے ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے موسیقی تو یہ دیکھئے قرآن مجید کی زبان عربی ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ کیا ہے عربی ہے اور اس کے جملوں کو آیات کہتے ہیں کس کے جملوں کو یعنی قرآن مجید کے جو جملے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آیات کہتے ہیں یاد کر لیے قرآن مجید قرآن مجید کی زبان عربی ہے اس کے جملوں کو آیات کہتے ہیں اور بہت ساری آیتوں سے مل کر ایک صورت بنتی ہے ٹھیک ہے اس میں کل صورت ایک سو چودہ ہے قرآن مجید میں 114 سورہ ہے اور پہلی سورت کا نام الفاتحہ ہے اور آخری سورت کا نام انناس یعنی سرائے ناس اور سب سے بڑی سورت البقرہ ہے سب سے بڑی سورہ سورت البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت البقرہ ہے سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورت البقرہ ہے اور سورت البقرہ میں 286 ٹھیک ہے 286 آیات ہے کتنے ہیں 286 آیات ہے اور سورت البقرہ میں تین آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 23 سال کے بعد 23 سال کے درمیان تھوڑا تھوڑا اتارا ٹھیک ہے یاد کر لیجئے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کے تعلق سے قرآن کی جانکاری کے لیے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی ہے اس کے جملے یعنی قرآن کے جملے کو آیات کہتے ہیں اور بہت ساری آیات تو اس سے مل کر ایک سورت بنتی ہے اس میں کل سورت کس میں یعنی قرآن مجید میں کل سورہ ایک سورت چودہ ہے اور پہلی سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ ہے اور آخری سورت کا نام سورت سورت ناس ہے کیا ہے اور آخری سورت کا نام سورت ناس ہے اور سب سے بری سورت قرآن مجید میں جو ایک سورت چودہ سورہ ہے ان میں سے سب سے بری سورت کا نام ہے سورت البقرہ سورت البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے وہ سورت کاؤثر سورت کاؤثر ہے نا آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں دو سو چھاسی آیتیں ہیں سورت البقروں میں اور سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورت القلصر ہے اس میں تین آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں تین آیتیں ہیں سب سے چھوٹی والی سورت کا نام ہے کیا سورت القلصر تو یہ ہمارا نولیج بھی ہونا چاہیے قرآن مجید کے بارے میں ٹھیک ہے اب کچھ باتیں اور بھی ہیں آپ کو آگے بتائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے لئے ضروری یہی ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے کواپی میں نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے موسیقی یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے میں دس دس نیکیاں ملتی ہے ہے نا یہ قرآن کے فضلت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے میں دس دس نیکیاں ملتی ہے ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ حدیث ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی بخش کرائے گا کون بخش کرائے گا قرآن مجید ٹھیک ہے قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب خاص لوگوں کے لیے یا پھر کسی خاص زمانے کے لیے تھی ہے نا یعنی قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب خاص لوگوں کے لیے یا پھر کوئی خاص زمانے کے لیے ہی تھی مگر قرآن مجید سب لوگوں کے لیے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے مگر قرآن شریف مگر قرآن سب لوگوں کے لیے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے یا قیدہ قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت پر ہر صورت پر صورت کا مطلب ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے اور اگر کوئی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی انسان ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا قرآن کو مکمل یاد کرنے والوں کو حافظ کہتے ہیں اور قرآن کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے اور بہت سواب کا کام ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی فضلت ہی بہن کر رہے اس میں قرآن کے علاوہ اور کیا ہونے والی ہیں یعنی قرآن کی فضلت یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو ایک ایک حرف کو پڑھنے میں دس دس نیکیہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یعنی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی دلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کرائے گی اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کرائے گا کون بخشش کرائے گا قرآن مجیر ٹھیک ہے اور اگر لگتے ہیں قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمان کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمان کتابیں ہیں وہ کسی خاص لوگوں کے لئے تھی یا پھر کسی خاص زمانے کے لئے ہی تھی بس لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مجید سب کے لئے ہے اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے ٹھیک ہے اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے تو ان تماموں چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کی ہر صورت پر یعنی ہر آیت پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے اگر کسی نے بھی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا قرآن کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے اور قرآن کو جو مکمل یاد کر لیتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں حافظ کہتے ہیں اسے کیا کہیں گے حافظ کہیں گے اور قرآن کو مکمل یاد کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ثواب کا کام ہے کہ قرآن آخر ہمیشہ سے کیوں ہے آخر قرآن میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے اسی کچھ وجہات ہیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ اسے بھی دیکھئے تو یہ ہو گیا ہمارا سبق کا آخری گھڑی تو یہ ہے قرآن کے کچھ آداب ہے کیا ہے قرآن کے کچھ آداب ہے جیسے قرآن کو قرآن کو وضو کرنے کے بعد ہی چھونا کیا ہے پہلی آداب کیا ہے قرآن کو وضو کرنے کے بعد ہی چھونا اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھنا کس کے اوپر؟ یعنی قرآن کو وضو کے بعد ہی چھونا اور کوئی بھی چیز قرآن کے اوپر نہیں رکھنا ہے اور قرآن کی طرف نہ پیٹ کرنا ہے اور نہ ہی پیر فیرہ کر بیٹھنا ہے اور نہ ہی پیٹ دکھا کر بیٹھنا ہے اور نہ ہی قرآن کو اور نہ ہی قرآن کا تکیہ بنانا ہے یعنی قرآن کی یہ آداب ہے یعنی یہ آخری کتاب کی آداب ہے کہ قرآن کو جب بھی آپ چھوئیے وضو کر کے چھوئیے نہ قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھنی ہے نہ کوئی چیز اس کے اوپر رہے گی قرآن کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھنا ہے یہ قرآن کے آداب ہے اس کے بعد قرآن کی طرف نہ پیٹ دکھا کر بیٹھنا ہے اور نہ ہی قرآن کی طرف پیر فیلا کر بیٹھنا ہے بلکہ یہ آداب کے خلاف ہے اور نہ ہی قرآن کو ہم تکیہ بنا سکیں میرے پیارے تو یہ ہمارا آج کلیہ ٹوپک رہا قرآن کے بارے میں قرآن کے کچھ معلومات رہی آپ کے سامنے تو یہ آپ کو بہت ہی آپ کے لئے یہ ضروری ہے آپ کو یادکن اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں تمام انسانوں کے اس چیز کی تعالیم دیجئے کیونکہ قرآن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے ہم تمام لوگوں پر فرض ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے بارے میں تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آخر گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ٹھیک ہے تو یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح سے رہیں گے اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے کیونکہ کیونکہ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے نگے بان خود اللہ تعالیٰ اپنے زمائی کرم میں لے لیا ہے ٹھیک ہے اپنے زمائی کرم میں لے لیا ہے اسی لیے یہ قرآن اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی دنیا میں کتنے سے کتنے دجل آ جائے پھر بھی قرآن کا کچھ بھی نہیں کر سکتا قرآن کا ایک حرف تو کیا قرآن کا ایک زبر کبھی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نگے بان خود اللہ تعالیٰ ہے خود پروردگار ہے کیونکہ جس نے قائنات کو پیدا کیا اس کے مرضی کے بینے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک تو قرآن کا نگے بان خود اللہ تعالیٰ ہے تو کسی کا مازال نہیں اب تک اور نہ ہی ہوگا کہ قرآن کو تبدیل نہ کر دے ایک رافضی آئے تھا جس کو ہم وسم رزوی کے نام سے جانتے ہیں وہ آیا اس کا نام و نشان ہمیٹ گیا اس کا نام و نشان ہمیٹ گیا قرآن کو بدلنا چاہتا تھا میرے پیارے تو قرآن کی طاقت بہت ہے کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لئے خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے خود اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کرم پہ ہے تو میرے پیارے ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کی جو نالج ہے قرآن کی جو معلومات ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اور قرآن کی پیارت کا انکر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو میرے پیارے آپ کو ایسا ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کیونکہ آپ سے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ غصہ میں یا کہیں اور ہے یا بحث کر رہے ہیں اور قرآن کا کوئی آیت آپ انکر کر دے اگر آپ کو مسئلہ یاد نہ ہو قرآن کے بارے میں اگر آپ کو جان کر یہ نہ ہو کہ قرآن کے اگر ایک آیت کی بارے اگر آپ انکر کر دیں گے تو آپ کافر ہو جائے گا اگر آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہو جھگڑا کر رہے ہو اور اس نے قرآن کے آیت آپ کے ساتھ پیش کی اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم یہ قرآن کے آیت کو نہیں مانتے یہ جھوٹا ہے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے میرے پیارے اسی لئے ہم تمام انسانوں کو چاہیے ہم تمام مؤمنین کو چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں دین اسلام کی تعالی بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے اور یہ جو معلومات ہیں قرآن کے بارے میں آپ کے لیے بہت ہی اہم ہیں میرے پیارے ان تمام چیزوں کو آپ اپنی کوپی میں نوٹ کر لیجئے کوپی میں لکھ لیجئے تاکہ فیوچر میں آپ کا کام آ سکے تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکے اپنے پریوار کو تعلیم دے سکے میرے پیارے تو آج کا یہ ٹوپک بہت ہی بہترین رہا میرے پیارے تو جس طرح سے میں انہیں آپ کے سامنے رکھا آپ نے دیکھا آپ نے سنا تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ بہت ہی بہترین سے سمجھ گئے ہوں گے تو آپ تمام انسانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دیجئے تو دوستو آج کا ٹوپک بس ہمارا یہی تک رہا پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ